موسیقی درانی صاحب کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو افغانستان جس پوزیشن میں ہے کل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں رشیہ چائنہ اور پاکستان نے عبداللہ عبداللہ اور حمد کرزئی کو کہا ہے کہ وہ انکلوسف گورنمنٹ کا حصہ بنائے لیکن طالبان کی طرف سے اس طرح کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی پھر طالبان نے آج جو ہے وہ اپنا سوہل شاہین کو یو ان کے اندر اپنا انوائی مقرر کر دیا اب وہاں پہ ان کو درخواست یو ان نے کہہ دیا ہے کہ مل گئی اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس کس یہ ڈبلومنٹس کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں طالبان کو ابھی تک تو کسی ملک نے بھی ریکنائز نہیں کیا تو اس لیے ان کے لیے تو یہ چیلنج رہے گا کہ جب تک ان کو ریکنیشن نہ مجھے تو یو ان میں بھی یہی ہوگا کیونکہ یو ان میں جو ہے وہ کردنشل کمیٹی ہوتی ہے اس کے اندر وہ فیصلہ چکتی ہے کہ اس آوانسان کی سیٹ پہ کون بیٹھے گا تو اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے اب چونکہ انہوں نے طالبان ابھی اپنا بندہ نومنیٹ کیا ہے اس سے ظاہر ہے ڈیبیٹ ہوگی اور پھر وہ ملک جو ابھی تک طالبان کو تصمیم نہیں کیا ہے وہ کردنشل کمیٹی میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو سپورٹ کریں گے تو اس لئے طالبان کے لئے یہ ایک مسئلہ رہے گا تو یہ اس لئے سے تو یہ تو ہو گیا ریکنیشن کی بات باقی ابھی یہ ہے کہ طالبان ابھی نیا سیٹ اپ ہے اس میں وہ انکلوسیونیس کی جو بات ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنل کمیٹی جو انکلوسیونیس چاہتی ہے اور جو طالبان کا ڈیفنیشن ہے انکلوسیونیس کا اس نے مجھے تفاوت لگتا ہے فرق لگتا ہے انٹرنیشنلی جس میں امریکنز نے یہی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اپوزیشن کو بھی شامل اقتدار کریں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکیوں نے طالبان کو نائن الیون کے بعد اقتدار سے ہٹایا تھا اس وقت طالبان راضی تھے اپنے سرینڈر ڈاکومنٹ سے سائن کرنے کے لئے اور انکلوسیف کومنٹ میں شامل ہونے کے لئے تو اس وقت تو امریکیوں نے انکار کر دیا تھا اس وقت دیفنس سیکرٹری رمسفر نے کہا کہ ہم تو سرینڈر کو نہیں مانتے ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ ایک پویٹیک جسٹس ہے وہ ہسٹری اپنا آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے دیس سال بعد طالبان دوبارہ آگئے ہیں تو وہ اب انکلوسیفنس ان کے نزدیک وہ ہے کہ جو اوزبک تاجک یا ہزارہ جو ان کی مومنٹ میں شامل ہیں وہ اس کو شامل کر کے وہ کہیں گے جی ہمارے پاس جو حکومت ہے اس کے اندر سب کی ریپیزنٹیشن ہے پشتون اور اوزبک تاجک ہزارہ کی تو یہ ایک طرح سے اس پر ایک تصلح چلے گی تو ابھی تو فیلال تو جو ہے یہ صورتحال ایسے یہ رہے دو چیزیں ایک تو یہ جو ریکنگیشن والا معاملہ ہے حالانکہ اوفیشلی ریکنگیشن نہیں ہوئی لیکن چین نے اتنی بڑی امداد کا اعلان کر دیا پھر یوئن کے اندر بھی پلیجز ہوئی ہیمن ریٹس بنیاد پر اور پھر جس طرح پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر خارجہ مسلسل مصروف ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ چین روس نے تو جب یہ طالبان ٹیک اور ہوا تھا تو اس وقت بھی اپنے سفرات خانے ختم نہیں کیے تھے باقی ملکوں نے ختم کر دیا تھے تو ایک طرح سے لگتا نہیں ہے کہ ایک طرح سے ان غیر اعلانیہ ریکنگیشن پاکستان روس چین کی طرف سے طالبان گورنمنٹ کو مل چکی ہے دیکھئے ایک جو ہومینیٹیرین اسسسنس ہے وہ یوئن نے اپیل کی تھی اس کی جواب میں تقریباً ایک بلینڈ ڈالر کا ہومینیٹیرین اسسسنس افغانستان کے لیے مختلف مالک نے پلیج کیا اس میں امریکہ نے بھی تقریباً سکسی میلینڈ چھے کروڑ ڈالر کا پلیج کیا ہے اور اسی طرح باقی یورپین ملکوں نے بھی کیا ہے پاکستان چین ایران روسیا ان کے سفارہ خانے وہیں ہیں ٹرکی کا بھی وہیں تھی ہے سفارہ خانہ وہاں موجود ہیں سفیر کی لیول پہ ہیں اب میں نے سنا ہے کہ جرمنی بھی اپنے لوگ دوبارہ بیج رہے وہاں پہ تو ریکنگیشن جو ہے وہ نہ بھی ہو حکومت کے تو تعلقات پھر بھی رہتے ہیں مجھے مطلب نہیں ہے کہ جب غانستان میں کمیونسٹ حکومت آئی نائنٹین سیونٹی ایٹ میں نورماوہ ترکھی تو پاکستان نے اس کو اپنا اس کو ڈی گریٹ کر دیا تھا لیول جو سفارٹی سطح تھی امبیزر سے انہوں نے شاڑی افیرز یا نازم الامور کے لیول پہ لے آئے تھے لیکن تعلقات قائم تھے اسی طرح پھر بفر کارمالا ہے پھر نجیب اللہ ہے تو تعلقات ان کے ساتھ تھے اگرچہ ان کے ساتھ امبیزر لیول پہ ہمارے تعلقات نہیں تھے تو اس لئے یہ ممالک جہاں وہ آپ اس طرح کی صورتحال جس میں ابھی ملیٹری سلوشن کے ذریعے طالبان آئے ہیں تو مرحال میں اس میں وقت لگے گا اچھا پنشیو کے اندر مضامت ہے جلال آباد کے اندر بھی ہمیں نظر آیا کہ طالبان پہ حملہ ہوا دائش کی پریزنس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آگے چل کر یہ مضاہمت ریزسٹنس زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے طالبان کے لئے پریشان کنہ ہو سکتی ہے والا ابھی تو کہنا قبلت وقت ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ آفغانستان ہے چارے کے لئے وہاں پہ جو گروپس جو شکست خوردہ گروپس ہوتے ہیں وہ کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ ری گروپ ہو جاتے ہیں وہ ایسا رہا ہے ماضی میں بھی رہا ہے تو اب بھی اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا انیس طالبان جو ہے پورے ملک میں جو ہے آمن لیا جہاں تک دائش کی بات ہے تو یہ سوال امریکن سے ہونا چاہیے کہ ان کے ہوتے ہوئے دائش آمانستان کیسے آگے یہ ایک اہم سوال ہے جو امریکن سے ہونا چاہیے کیونکہ اس کے ذمہ دار طالبان تو نہیں ہیں الکیدہ وغیرہ والے تھے وہاں پہ جب بیدائن اللہ ورد ہوا اسام بن لادن وہ ان سے ثبوت مانزا تھا کیونکہ لیکن امریکی جو ہے وہ اپنے طاقت اتنا ان کا وہ نشاہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے کسی کو سزا دیں تو اس کے لئے امریکن سان جو ہے وہ سزاوات ہے اور وہ یہاں پہ آگے جی پاکستان کے لئے پرکشنز کیا ہیں ایک تو ہمیں کرکٹ کی حوالے سے نظر آیا جس کے بارے میں ہمارے وزراء صاحب کہ رہے ہیں کہ دستانے پہنے ہاتھ یعنی ظاہر ہے وہ اشارات سب سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف ہے تو کیا پاکستان کو ویسٹرن امریکن یا نیٹو جو ممالک ہیں ان کی طرف سے کوئی اپنا مسئلہ مسئل کو فیس کرنا پڑے گا کیا یہ آگے ایف ای ٹی ایف اور آئی ای ایم ایف کے معاملات کے اندر اثر ناز ہو سکتے ہیں دیکھئے امیز ہو جو مسئلے میں ہم پچھلے جب سے سوویٹ یونین آئی ایس سیوئنٹی نائن سے ہی ہمیں مسئلے میں کرے ہوئے ہیں اب وہ انسان اب ایک ایسا کمبل بن گیا جو ہمیں نہیں چھوڑتا ہے تو وہ ہم اس مسئلے میں رہیں گے اب وہ انسان کے سسلے میں جہاں تک آپ یہ بات کریں امریکہ یا دوسرے اس میں ایک ظاہر ہے یہ اس میں انہوں نے اپنا ایک ہمیں انڈر پریشر لانے کی کوشش کی ہے اور یہ ہمیں انڈر پریشر انہوں نے ابھی سے نہیں ہمیں ایک طرف تو 9-11 کے بعد امریکہ نے نانیٹو ایلائی ڈیکلر کیا دوسری طرف انہوں نے ایڈوائزری ٹریول ایڈوائزری ایشو کر دی تو ایک طرف سے ہم سے انانانسٹ سینکشنز تو اسی وقت لگے جب انہوں نے ٹریول ایڈوائزری ایشو کر دی ٹریول ایڈوائزری سے یہ کہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ آپ پاکستان ٹریول نہ کریں اگر یہ صورتحال تو یہاں پہ ٹورزم کیا ہوگا یا یہاں پہ لوگ بزنس کے لئے کیسے آئیں گے تو وہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان وہ نہیں آئے اور اب جب کہ صورتحال جو ہے نوملسی کی طرف آ رہی تھی کرکٹنگ جو ہے دوبارہ شروع ہو گیا تھا پی ایسل کے علاوہ بائی لیٹرل وزرز بھی ہو رہے تھے اب اس صورت میں نیوزیلینڈ کا اور اس کی وہ ایکسپلینیشن بھی نہ دیں تو ظاہر ہے اس سے پھر شکو کو شبات ہوتے ہیں اس کے فوراں بعد پھر انگلینڈ نے بھی ایناؤنس کر دیا اور اب یقینا آسٹریلی بھی یہی کرے گا چونکہ یہ لوگ اپنے آپس میں ان کا ایک ایلائنس موجود ہے وہ فائیو آئی انٹریجنس کہلاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بارال ایک ہی رنگوں ناصل کے لوگ ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کے اپنے مفادات بھی مشترکہ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدر کے اندر ان کی جو اجارہ داری تھی وہ شاید اپکار نہیں رہستی ایف ای ٹی ایف آئی ایم ایف کے معاملات پر امریکہ کا یہ جو اس وقت غم و غصہ ہے یہ ان چیزوں پہ بھی اثر ادناز ہو سکتا ہے پاکستان کے لئے زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں بلکل ہو سکتا ہے بڑی مہربانی آصف خان دورانی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین ملک جا معروف فارن پالیسی انیلسٹ اگونا ایمبیسیڈر آصف خان دورانی اسزان کا دعوہ گفتو کہ اسے افغانستان جی صورتحال تھے انہوں والے ساں خود جی کو پاکستان جی افغانستان جی اندر جی کا صورتحالہ ہے ان میں جی کے مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں مختلف جی کے ملکن اوہے ان کویں کیے پاکن پینجو رول کیے پادا کر ساگے وقت جی کو پاکستان جی اندر جی کے انسا جی معاملے میں جی کے ریکرکشنز ہیں جی کے مسئلہ ہیں انہوں والے سمی گفتو کہی سوں انسان کا ناظرین پروگرام جو سلسلو جاری رہاں دو وٹو دا وقفو وقفی کھم موٹی جی پروگرام پروگرام جی پروگرام جی پروگرام